مرزان میں تو جاگ جاگ کے کیونکہ نین پروپر نہیں ہوتی ہے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بریکس میں نیپس آپ کو لینے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کا پورا سکیجول اس طرح کا ہوتا ہے تو ڈاک سرکلز وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آنکھوں کے گیرد اور بڑے جو نا وہ بے رونک کیسی آ جاتی ہے آپ کی جاگ جاگ کے چہرے پہ تو اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں کیا ٹپ دیں گی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو سب سے ایزی ٹپ ہے اور یہ وہ ٹپ ہے کیونکہ میری بھی کچھ روٹین اسی طرح کی ہے تو ہم لوگوں کو بھی بعض زفا اسی سیچویشن سے گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کا سب سے ایزی ہے کہ آپ جو ہے اگر پوٹیٹو آپ کے گھر میں اویلیبل ہے ٹھیک ہے اس کو پیل آف کریں آپ پوٹیٹو اپنے جو ہے آئیس کے اوپر آپ رکھیں فور میکسیمم 10 تو 15 میٹس وہ آپ کے آنکھوں کو سودھ بھی کرے گا اور آپ کے ڈاک سرکل کو ڈیڈیوز کرنے میں آپ کو ہیلپ بھی کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ایک بہت خوبصورت بات ہے یہ تو میری والی بھی ٹپ ہے کیونکہ یہ میں خود بھی پریکٹس کرتی ہوں ٹھنڈے پانی میں اس کو ڈال کر بڑا اچھا سودھنگ سا آپ کیل کرتے ہیں بہت سودھنگ افیکٹ ہوتا ہے کیوکمبر ہے آپ جی آپ سیلڈ وغیرہ اگر آپ یوز کریں تو کیوکمبر آپ کر سکتے ہیں تو پٹائٹو سلائی کے سمال سائز میں بھی آپ کو بہت آرام سے مل سکتے ہیں ان کو آپ پانی میں ڈپ کرنے اس کے بعد اپنی آنکھوں پر رکھیں تو آپ کو سودھنگ افیکٹ ہوگا اور آپ کی جو ڈاک سرکل ہیں اس کے اس کے لئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اپنے آئے کا جو ہے آپ فنگر کے ساتھ ٹو فنگر مساج بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اپنے جو پام میں ہلکا سا آپ نے رب کرنا ہے ہلکا سا اس کو جو ایکٹیویٹ ہیٹ اس کی جیسے ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو سرکولر موشن میں اپنی آنکھ کے اردگرد اگر آپ کرتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن کی صورت میں آپ کی جو ڈاک سرکل ہیں وہ کم ہونے کے زیادہ چانسز آپ کے پاس ہوتے ہیں اور پروپر نین لین نین لینہ بہت ضروری اب تو یہ دیس میں خوبصورت لگنا ضروری ہے